اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں صدر امیر بولٹن میں آغاز میں بات کریں گے کوئٹا میں پی ڈی ایم کے جلسے کی جس میں نون لی کی نائب صدر مریم نواز گرجی برسی کہا پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آگیا ہے کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب بغاوت اور غداری کے سرٹیفیکیٹ نہیں بانٹے جائیں گے آئندہ کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آگیا ہے یہ تقدیر آپ بدلیں گے پاکستان کی تقدیر بلوٹستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آگیا یہ تقدیر آپ بدلیں گے اور یہاں اب بغاوت اور غداری کے سرٹیفیکیٹ نہیں بٹیں گے کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے رسیدے تو آپ کو دکھانا پڑیں گی اگر سپیشل اسسٹنٹ نہیں رہے تو چیئرمن سی پیک سے بھی استیفہ دو قائد اعظم محمد علی جناہ کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو پی ٹی ایم نے بلوچستان حکومت سے کیا گیا معاہدہ اور ان کی وارننگ کو ہوا میں اڑا دیا صوبائی حکومت کے ترجمان لیاکت شاہوانی نے کہا تھا کہ اگر تقاریر میں اداروں پر کیچڑ اچھالا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا نواز شریف نے جلسے سے خطاب میں کھلم کھلا اداروں اور ان کے سربراہان کو نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بیانیاں کو فروغ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے حکومت سے اختلاف سمجھ جاتا ہے اداروں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سما سے بات چیت کر رہے تھے پی ڈی ایم کے آج کے جلسے میں بھی جو پچھلا بیانیاں ہے جس میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہی جاری رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ججز اور جرنیل جو نواز شریف کی پتلی میں جان بڑھتے رہے وہ تو نواز شریف اور مریم نواز اور باتی فرد و رحمان وغیرہ کے نزدید جو ہے وہ کبیتر ہیں اور جو ان کی رچائے ہوئے چھیل میں پاتنہ نہیں بنتے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتقے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اپنے بیانیاں کو اپنے ناریٹیو کو سیاسی رکھیں حکومت کے خلاف رکھیں تو وہ جو مرضی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے آپ انڈیا کا جو ناریٹیو بیانیاں ہیں وہ بیان کریں گے جو وہاں پہ کچھ لیٹروں کے طرف سے بیان کیا گیا پھر یہ مشکل ہو جائے گا برداشت کرنا اور اس حد تک معاملے کو رکھیں جہاں تک معاملہ سمالا جا سکتا مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر باروائی ہے وہ بھی کی جائے اور اس کے ساتھ جس طریقے سے وہ پاکستانی کی بنیادوں کو تلکیب کے نشانہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا معاشرہ ہو پی ڈی ایم راہنما بلوچستان کو کس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں جے یو پی کے راہنما ویس نورانی نے جلسے میں تقریر کے دوران آزاد بلوچستان ریاست کی خواہش کا اظہار کر دیا کہتے ہیں آج بلوچستان کا محول ایسا ہے جیسے آپ اسماندہ علاقے میں ہوں بلوچستان کے لوگوں کے پیکج ایسے دیے گئے جیسے یہ لوگ بھکاری ہوں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو آج بلوچستان کا محول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اسماندہ علاقے میں آگئے ہیں اور بلوچستان کو ہر دور حکومت میں پیکج دیا جاتا ہے پیکج دینے کا مقصد عوام کی خدمت ہوتا ہے حکومت کا کام ہے مگر یہ لوگ پیکج ایسے دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھکاری ہیں آنے والے دور میں جو حکومتیں بنیں گی منتخب ہو کر آئیں گی وہ آپ کو جو پیکج دیں گی وہ انشاءاللہ عوام کی دروازے تک انشاءاللہ پہنچے گا اسی پر بات کر لیتی ہیں پی ٹی آئی کے راہنمار شہباز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شہباز صاحب پی ٹی ایم کے جلسے میں جو خطابات ہو رہے ہیں اس میں جے یو پی کے راہنمار اویس نورانی صاحب نے بلوچستان کو آزاد کرانے کی بات کی ہے یہ وہ کس سے آزادی دلوانے کی بات کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے خیال میں ایک نونسنس ہے جو یہ اکٹھے ہو کر اپنی فرسٹریشن میں لگے ہوئے اور آپ ان کو ان میں سے میرا نہیں خیال کہ اویس نورانی جو ہے یہ ایک اچھے والد کے بیٹے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ خیال ہوگا ان کے والد ایک محبے وطن پولیٹیشن تھے میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی جو ان کے موہ سے بات نکلی ہے یہ بات کہنا بھی چاہتے ہوں گے لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں کہ صحبت بری ہو تو آپ کے موہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں تو یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے جو نورانی صاحب کے سرزاند اویس نورانی جو ہے وہ کس طرح کی باتوں میں پڑ گئے ہیں اور کیسی فضولیات کر رہے ہیں پاکستان ہم سب کا وطن ہیں پاکستان کے انچ انچ کی ہم سارے حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہ بے شک پنجابی ہوں بلوچ ہوں پتھان ہوں کشمیری ہوں کسی بھی جیوی سے ہوں کوئی بھی ایریا ہمارا جو ہے کراچی سے ہوں سندھ سے ہوں کسی بھی پاکستان کے قطعے سے کے رہنے والے لوگوں وہ پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت کرتے ہیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے جب ان کی اسٹیٹمنٹ سنی تو یقین کیجئے مجھے اس میں لڑکپن نظر آیا مجھے اس میں ان کی سیاسی ناپختگی نظر آئی کہ انہیں خود نہیں پتا ہو میں رخیل لفظ کوئی اور کہنا چاہ رہے تھے ان کے موں سے کچھ اور نکل گیا میں یہی کہوں گا تو اس طرح کا یہ چونچو کا مربع کٹھا ہوا ہوا ہے انہیں خود نہیں پتا یہ اپنی سیاسی فرسٹریشن میں کیونکہ یہ بروجدار ہے ہمیشہ پہلے ارینجمنٹ یہ ہوتا تھا اور ہمیں بھی یہ مشورے دیئے گئے تھے کہ آپ ایسا ارینجمنٹ کر لیں پہلے ہمیشہ ارینجمنٹ یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا مین وہ کوئی کشمیر کے نام پر مال نکھتا تھا کسی کو کوئی چیز دے دی جاتی تھی کیونکہ حکومت کے اندر وزراء مشیران اور تمام لوگ بھی لوگ مار کرتے تھے اور اسی طریقے سے ان کو حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ اپوزیشن میں بھی دیا جاتا تھا تو آپ نورانی صاحب بھی اسی طرح کے ڈبل کیبن ڈالے اسی طرح کی مراد چاہتے ہیں اور وہ نہیں مل رہی تو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں جب کیونکہ امران کان تو اپنے وزراء کو یہ چیزیں نہیں دیتے تو ان کو کیسے دیں گے تو اس فرسٹریشن میں یہ استعمال ہو رہے ہیں مریم صفدر کے ہاتھوں لوگ جو دوسرے بیٹھے ہوئے وہاں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمن ہوں یا مریم صفدر ہوں ان کا تو ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ سامنے ہے لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ تو اپنے چونچو کے مربعے میں خام خام استعمال ہو رہے ہیں اور یہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا عمران کان نے اور ان تمام چوروں کو جو چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی وہ بند کر دیا آپ کا یہ کہنا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی آزادی والی بات کی گئی ہے وہ اصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے لیکن یہ بات سامنے آگے ان کا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ ٹھیکا فیاض حسن چوہان صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان سے کچھ اس کے والے سے مزید بات کر لیتے ہیں فیاض صاحب یہ بتا دیجئے گا جی ایو پی کے رہنما بلوچستان کو دیے گئے پیکجز پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اب یہ جو پیکجز ہیں یہ تو خود ان کے اتحادی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ بھی ماضی میں دیتے رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اب یہ اپنے ہی اتحادیوں پر تنقید کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی ہسٹری ہے کہ بلوچستان کے اندر تلالہ جو ایٹی پی کا فنڈ ہے باقی صوبوں کے اندر ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ ڈو کروڑ ہر ایم پی اے کو ملتا ہوگا لیکن پچھلے بیس سال کی ہسٹری اپلوچستان کی کہ ایک ایک ایم پی اے کو ایک ارب روپیہ سلانہ ترکیاتی کاموں کا ملتا رہا ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں لگایا تو وہ ایک ارب روپیہ یہ جو پچھلے بیس سال سے اقتدار میں تھے پچھلے تین ٹین اور حکومتیں تھیں ان کے ایم پی اے ان کے وزیرالہ لوٹ مار کرتے رہے اپنی محرومیوں کے نام پہ اور پھر اسلام ریسانی اور پھر خالد لنگو اور پھر اس طرح کے پچھتر قسم کے جناب آپ کو کریکٹر اور لنگور جناب آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی ٹینکیوں سے جن کی واش پیسن سے جن کی جناب علماریوں سے جن کے کونوں کھدروں سے گھر بوٹ ڈالر جناب وہ برامت ہوتے رہے تو میں حیران ہوں اوائیس نورانی صاحب کا مجھے تو نہیں پتا ان کا کیا جناب ٹیمپرامنٹ ہے اور ان کی کیا جناب جناب حیثیت اور بکار ہے لیکن شاہ محمود مورانی صاحب جناب ایک مہد بطن اور ایک بڑے پاکستان سے اور دین سے محبت کرنا والی شخصیت تھی لیکن وہ کسی نے کہنا ہے یہ کمپنی کی ہے وہ بس آج کل جو کمپنی انہوں نے بیگم سفدر آوان کی اور محمود خان اچھکزائی بلوچی گاندھی کے بیٹے کی اور پھر آپ کے بلاون زفداری کی جو رکھی ہوئی ہے یہ سارا اس کا شاخصانہ ہے پتہ نہیں گلتی سے زبان سے نکلا ہے جیسے بھی لیکن آج کا جلسہ بنیادی طور پر انڈین را کا انڈی ایس کا اور محمود خانہ چکزئی کا تھا آج کا جس میں مولی فضول امار اور محمود خانہ چکزئی زیادہ ایکٹیف تھے اور وہ دونوں اس وقت کھل کھلا کے انٹی زیاست اپنا جناب کردار ادا کر رہے ہیں اور محمود خانہ چکزئی کی حوالے سے کس کو نہیں پتا جس نے آج تک پاکستان کے کھلا ہاتھ میں لہرالا اٹھانا گھوالا نہیں کیا اس محمود خانہ چکزئی کی جناب میں زبانی کے اندرہ جلسہ تھا لیکن ان کا چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں ساروں یہ تمام کے تمام جو مکس اچار پارٹی ہے نا گل صاحب چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں مسلم لیگ نون کا بھی ریاکشن لے لیتے ہیں اس وقت مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مصدق ملک صاحب اگر آپ نے سپیچ سنی ہے جو ابھی ہوئی ہے پی ٹی ایم کے جلسے میں جس میں جے یو پی کے رہنمانے یہ کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو آزاد کروانا چاہتے ہیں اس ریاست کو آزاد کروانا چاہتے ہیں مصدق ملک صاحب غالبا ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا ریاکشن لیں گے کہ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی بیانبازی ہونی چاہیے تھی یا پھر نہیں ہونی چاہیے تھی اس سے پہلے پی ٹی ای کا ریاکشن ہم نے لیا اور شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ یہ مقصد نہیں ہو سکتا بات کرنے کا ہو سکتا ہے بات کسی اور طریقے سے کی گئی ہو لیکن مطلب یہ نکل رہا ہو فیاض الحسن چوہان صاحب شہباز گل صاحب آپ نے گفتگو کی آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ بلوچستان پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا عوام قربانیاں دیں اور آپ ترکیاتی کاموں کے ٹھیکوں کے پیچھے دوڑیں پرانی سیاسی چالوں میں بی اے پی کا نام استعمال نہ کیا جائے پی ڈی ایم جلسے میں خطاب پر وزیر اعلیٰ جام کمال کا ردعمل بھی سامنے آ گیا مریم نواز کے پنجاب سے بلوچستان عزیز ہونے کے بیان پر جام کمال نے ٹویٹر پر لکھا انہیں سب سے بڑا صوبہ حکومتی دور میں یاد کیوں نہیں آتا کم سے کم ایسی بات کریں جو حضم بھی ہو سکے تو مریم نواز کے خطاب پر یہ ردعمل دیا گیا ہے مریم نواز نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ جتنی محبت وہ پنجاب سے کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ محبت بلوچستان سے کرتی ہیں جب وہ خطاب کر رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی اور اسی پر ردعمل بھی آیا ہے جام کمال کا انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کے پنجاب سے بلوچستان عزیز ہونے کا بیان پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ حکومتی دور میں کیوں نہیں یاد آتا کم سے کم ایسی بات کریں جو کہ حضم ہو سکے بلاور بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کے دوران کہا مخالفین کی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد سے پیچھے نہیں ہٹنے والی وہ نے کہا کہ دوسروں کو بھی پی ڈی ایم کے سٹیج پر آنا پڑے گا ورنہ جانا پڑے گا جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ چائیں اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ چائیں ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیمن ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دی ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی سے پیچھے ہٹی نہ الائن ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی سے پیچھے ہٹی اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے بڑے محنت سے بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گے ہم آگے دو قدم بھر سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں آج اس ملک کہ سارے جمہوری کو ہوتے سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ عوام کا پیج پہ آنا پرے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پرے گا مریم نواز کی طویل عرصے کی خاموشی کی وجہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے لگی کبھی میڈیا کی آزادی کی بات کرتی رہی تو کبھی والد کی صحت کی خرابی کو وجہ بتایا وہ اپنی خاموشی پر کیا کیا کہتی رہی ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ بولنا آسان ہے خاموش رہنا مشکل کبھی ہم نے بول کے ان کو ایکسپوز کیا اور کبھی خاموش رہ کے ہم نے ان کو زیادہ ایکسپوز کی مریم نواز کے لیے کیا آسان ہے اور کیا مشکل بولتی ہیں تو کیا بولتی ہیں اور خاموش رہتی ہیں تو کیوں چھے مہینے پہلے مریم نواز نے خاموشی کی وجہ والد کی طبیعت خراب ہونا بتائی تھی خاموش تھی میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں میرے والد کی طبیعت خراب ہے میرے والد کی طبیعت خراب ہے مگر وقت کے ساتھ خاموشی کی وجہ بھی بدل گئی اب کہا کہ خاموش رہ کر حکومت کو ایکسپوز کرنا تھا اگر اس حکومت کے خلاف انتظار نہ کرتے تو اس حکومت کی جو قابلیت ہے وہ کیسے عوام کے سامنے آتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کچھ یوں گویا ہوئی تھی میں تو خاموش تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے یہ تاثر دیا گیا جیسے بولنے پر پاوندی ہے مریم نواز کے بدلتے بیانات پر سیاسی مخالفین کچھ اس طرح تفسرہ کرتے ہیں پی ٹی آئی راہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی ڈیزل اور ٹی اے ڈی اے دے دیں تو وہ سب بھول جائیں گے کرپشن بے نکاب کرنے پر حلیم عادل شیخ نے ساما کا شکریہ بھی ادا کیا وہ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے آج تو جلسہ ہو رہا ہے ملک میں افرا تفریر کو پڑھانے کی سادش ہے مولانا صاحب بے روزگار ہے کشمیر کمیٹی کی کرسی میں بٹھا دو ڈیزل کے پیٹرول کے یہ خرچے ورچے ان کے چلا دو ٹی اے ڈی اے مولانا صاحب کہیں گے ہم چلے دشمن جلے پردے سی پاڑھیں طالبوں کو جلسے میں لے کر جا رہے ہیں اور وہ جلسے میں جا کر داز دیکھ رہے ہوں گے کہ جی نوٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو پھر انہوں نے بھی اپنا لگا لیا مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے میوزنک بجا رہا ہے سفتر ساتھ عزت ہے غیرت ہے جاؤ بے نظیر شہید رانی اور گلفکار علی بھٹو صاحب کے مزار پر چڑھ کے دکھاؤ جھتے سمیں یہ جیالے تمہیں ادھر ہی جھتے لگا کر دے گے سو تیس کروڑ روپے خرچ کر دیے کہ سندھ کے عوام تو بتاؤ کہ بھئی مرگی کو دانا کیسے جلتا ہے کٹ 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 کیسے دیتے ہیں بکری کو گھاس کیسے دیتے ہیں سرمانی چاہیے مچھلیاں دیڑھ عرب کا پروجیکٹ آیا ورل بینک سے میں سلام پیش کرتا ہوں سما ٹی وی نے سارے معاملات کو اٹھایا ہے دیڑھ عرب کا پروجیکٹ آیا کہ جی بارہ سو فارم بنائیں گے مچھلیاں کے اور جو پریگننٹ ماں ہوں گی جو کمزور ہیں جن کی وجہ سے بچوں میں بیمانیاں ہوتی ہیں ان کو یہ مچھلیاں کھلائی جائیں گی ان ماں کو تو کچھ نہیں ملا ڈیڑھ عرب کے ڈیڑھ عرب یہ سندھ کے مگرمچ کھان گئے آگے بڑھتے ہیں اسلام مخالف فرانسیسی صدر کے بیانات پر وزیر آزم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے شدید رد عمل دیا وزیر آزم نے کہا فرانسیسی صدر نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانسیسی صدر کو دماغ کے علاج کا مشورہ دے دیا فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات سماجی ویب سائٹ ٹوٹر پر شیم آنیو میکرون پاکستان کا ٹاپ ٹرنٹ بن گیا پاکستان ٹاپ ٹرنٹ شیم آنیو میکرون پر سارفین نے فرانسیسی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا فرانس کی پروڈکٹس کے بوائیکارڈ کا اعلان کر رہے ہیں سارفین کا یہ کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ان توہین آمیز حرکتوں پر خاموش بیٹھیں گے ایمینو میکرون کو اپنی یہ گندی سیاست بند کرنی ہوگی وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ امران خان نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا بھارت کے مسلمانوں اور اقلیتوں کا مقدمہ بھی لڑا مودی اور آر ایس ایس کے ہندو طوار نظریہ کا پردہ چاک کیا اسی لیے وزیر آزم کے خلاف اپوزیشن کے سرکس پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے وہ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے امران خان ملک کے اداروں کو ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر آزم پر بڑا الزام لگا دیا پی ڈی ایم جلسے سے خطاب میں کہا کہ امران خان چاہتے ہیں کہ ادارے ان کی ٹائگر فورس بن جائیں کوئی پاکستانی امران خان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا امران خان اپنا ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے امران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائگر فورس بنانے یہ کوشش کر رہا تھا اور میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو امران خان کا ٹائگر فورس نہیں بنے یہی اس کا کوشش ہے امران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کا رینجز کو بھی وہ ٹائگر فورس میں تبدیل کرے امران چاہتا ہے کہ اس ملک کا انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارا آئی ایس آئی جو باہرت اور بری دنیا ڈھٹتے ہیں امران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا آئی ایس آئی کو بھی ان کا اپنا ٹائگر فورس میں تبدیل کیا جائے ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ تو ہمارا اے ایس ایف کو بھی ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ فرنٹیر کال کو بھی اپنا ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے امران تو اس ملک کا عدلیہ آپ نے نہیں دیکھا اس دن کیسے وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا عدلیہ کے لئے اپنا تقریر میں وہ ہمارا عدلیہ کو ٹائگر فورس بنائیں گے تو اجازت نہیں رہیں گے اور یہ تو ہمارا فورس کو بھی ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے کوئی پاکستانی امران کو یہ اجازت نہیں دے گا اور اب آپ کو براہ راست اسلام باد لیے چلیں گے جہاں بفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں جھوٹ فریب کی باتیں کرتے تو یہ ایک بڑا نادر موقع تھا ان کے لئے کہ وہ اس جلسے کو ناموسر سالت کے جلسے میں تبدیل کر لیتے اور ان کی تقاریر صرف مزمتی تقاریر ہونی چاہیئے تھیں جو کہ ایک اتنے بڑی ہستی جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پہ بات کرتے انہوں نے واجبی سا ذکر تو کیا بارحال میں یہی بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو جلسے کے شروعات ہیں ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں جو اب تک ہم سن چکے ہیں مجھے تو شاید موقع ملا نہیں لیکن جو تقاریر ہوئیں جس میں خاص طور پر ایک ایسے شخص کی تقریر جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں اس نے ایک ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر اور خاص طور پر پاک فوج پر یہ وہی پاک فوج ہے جس نے کہ پچھلے سال سے پچھلے انیس سال سے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے جس میں ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کو نہ تو سیریہ بننے دیا نہ لیبیہ بننے دیا نہ عراق بننے دیا نہ اغوانستان بننے دیا ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے جس کا کہ سیاسی سفر ہم سب اسے واقف ہیں آج اس نے پرائی سرزمین پر پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پہ حملہ کیا اس کے بارے میں غلط باتیں کی تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں اور ہمارے جو دشمن ہیں جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکزس آف ایول ہے جو تکون ہے اس کا تیسرا حصہ ہمیں ملنی رہا تھا وہ آج مل گیا وہ ہے اسرائیل انڈیا اور پی ڈی ایم اے اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایسا شخص جس کی کوئی سیاسی یا جماعتی حیثیت نہیں ہے شاید اس کا نام اویس نورانی ہے اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں یہ تو کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کو آزاد کرو بلکل ہم پاکستان کو آزاد کریں گے ان چوروں اچکوں سے ان رہنماؤں سے جو کہ سیاست کے بھیس میں اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے اداروں کو دعووں کو دعو پہ لگاتے ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے اس وقت ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پھر ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں ہر وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچے مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھی ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا سوالات کے جواب تو آپ نے دینے ہیں آپ کے والے صاحب نے دینے ہیں آپ کو تو عدالت نے کنوکٹ کیا ہے آپ تو زمانتوں پر ہیں آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے اور وہ یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے اتنے سے سمپل دو سوال ہیں بجائے اس کا کہ اس کا جواب دیں انہوں نے ایک توفان کھڑا کر دیا ہے اب یہ انقلابی بن گئے ہیں نظریاتی بن گئے ہیں اب ان کو ہر چیز جمبوریت اپنی تشریح کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کے فیصلے اچھے یا برے ان کی تشریح کے تابع ہوں یہ اس طرح ہو نہیں سکتا بیکوز آپ کا ملک اس وقت ایک ایسے لیڈر کے پاس ہے ایک ایسے لیڈر کے رہنوائی میں چل رہا ہے جس کا بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا یہی تھا کہ اس ملک کو اس ملک جس کے کیا اتنا پوٹنشل ہے اس کو ان مفاد پرست کرپٹ اور ناہل لوگوں سے لیڈروں سے نجات دلانا تھا اور اس سفر پہ ہم انشاءاللہ پورے قائم ہیں پورے مستقم ہیں اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن جو ہماری ڈریکشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہم اپنے تمام اداروں کو سپورٹ کریں گے ہم اپنے تمام اداروں کو مضبوط کریں گے آپ نے تو اداروں کو استعمال کیا اپنی سہولتکاری کے لیے آپ نے تو اپنے لوگ لگائے کہ آپ کو وہ سہولت دیں آپ کی کرپشن میں اس میں آپ نے وفاداری کو زیادہ ترجیدی بنسبت میرٹ کے نتیجہ کیا ہوا کہ اس ملک سے ایک ایسا برین ڈرین ہوا ایک ایسا محول پیدا ہوا جس میں کہ عام لوگ جن کی کوئی سفارش نہ ہو جن کا کوئی تعلق نہ ہو ان کا تو کوئی مستقبل اس ملک میں نہیں دیکھ رہے تھے وہ اس لیے وہ اس ملک سے چلے گئے اس سے بڑا نقصان آپ ملک کو نہیں کر سکتے جب آپ ایک ملک کو اس کے بہترین ذہنوں سے محروم کریں آپ بلاول بھٹو یہ ایک اور ہماری سیاست میں ایک تفریق کا سامان پیدا ہوا ہے ایک ایسا شخص جو کہ اپنے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ والے صاحب آپ یہ بتائیں کہ قوم پوچھتی ہے کہ میرے نانا نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا تو آپ نے یہ روٹی کپڑا مکان بھی ان سے چھین لیا اور آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اٹھارویں ترمیم دی ہے اٹھارویں ترمیم اس لیے دی ہے کہ ان کو ایک ملگیر پارٹی جو کہ پیپرز پارٹی تھی اس کو آپ نے ایک علاقائی جماعت بنا دیا اور آنے والے الیکشن میں یہ ایک دو زلوں تک محدود رہ جائیں گے آج وہ اپنی سیاست ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے والے صاحب جو کہ اس ملک کے صدر بھی رہے اور ان کے پاس فیڈرل حکومت بھی تھی ان کے پاس پرومیشل حکومت بھی تھی سندھ کی یہ وہی سندھ ہے جس میں کہ ڈراما رچائے گیا پولیس کا وہ صفدہ روان کے کیس میں یہ وہی سندھ پولیس ہے بلاول بھٹو جس نے آپ کے ماموں کو سیونٹی کلفٹن کے آگے قتل کیا آیا کچھ اس کے بارے میں آپ نے کیا آپ یہ بتائیں کہ جو پینسٹھ ملین ڈالر سرس اکاؤنٹس میں آپ نے اس ملک سے لوٹ کر لے گئے تھے آپ کے والد پریزیڈنچل ایمیونٹی کی پیچھے چھپے نہیں رہے کیا ہوا اس اکاؤنٹس یہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ان پینسٹھ ملین ڈالرز کا کیا ہوا اس سر محل کا کیا جواب دے رہے ہیں آپ یہ جو اومنی اکاؤنٹس میں آپ نے منی لانڈرنگ کی ایک انتہا کر دی ہے عربوں خربوں روپے آپ نے منی لانڈر کیے جو بھی آپ نے چوری چکاری کے پیسے تھے ان کو آپ نے بیرون ملک بھیجا آپ آج آگئے ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ لطیفہ ہمارے ذہن ہمیں نہیں فنی لگتا آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ کا ایک داغدار ماضی ہے آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے آپ بھلے تقریریں کریں آپ بھلے ڈرامیں رچائیں آپ بھلے منی پولیٹ کریں ابھی بھی اداروں کو آپ منی پولیٹ کر لیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں سندھ میں کیا کیا ہے پچاس سال اور چالیس سال حکومتیں رہی ہیں ان دونوں کی کسی نہ کسی طریقے سے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آکے یہ کریں گے ہم آکے وہ کریں گے آپ ہی نے تو اس ملک کو یہاں پہ اس رہش پہ پہنچایا ہے ورنہ اس ملکہ تو بہت بڑا پوٹنچل تھا جو کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں وہ پوٹنچل کو ہم ریا لائز کریں گے اس ففاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک مفرور شخص نے کوئٹہ جلسے سے تقریر کی مزید انہوں نے کہا کہ تقریر میں ہمارے اداروں خصوصاً پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا آپ رہیے سما کے ساتھ